اسلام علیکم ویورز ملک پاورڈر یوز کر سکتے ہیں اس میں آپ نے ڈیڑھ چمچ الویرا جل جو ہے نا وہ ایڈ کر دینا ہے اور اس کو اچھی طرح مکس کر کے ایک پیسٹ بنا لینا ہے اور اس کو لکا لیں ہم نے چہرے پر اس کو نہانے سے پہلے یوز کر لیں ساتھ ساتھ دوسرے کام بھی نپٹا لیں میں نے بھی ایسی کیا تھا ساتھ میں نے اپنے کپڑے پریس کر لیا تھے اور یہ کپڑے بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اس کی ڈیزائننگ یہ جی میں نے اس پہ نا وائٹ کلر کی لیس لی تھی اور اس کو میں نے ڈائی کروا لیا براؤن کلر میں اور پھر لگوا لیا پھر نیچے میں نے سمپل محرون کلر کا کپڑا لگوا کے اس میں پلیٹس ٹلوائیں ہیں اس پہ پلز لگوایں اور یہ چھوٹی چھوٹی سٹریپس نے اس کے بورڈر پر تھی ہوں کٹوا کے اوپر لگوا لیا اچھا جی اس کے بعد میں نے نیچے ٹیشو لگوا کے نا اس پہ میں نے سمسا لیس کو کٹ کروا دو کلر میں دو کلر میں لگوا لیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیزائن اس کا مجھے بہت پسند ہے یہ میں نے ایڈن روب سے لی تھی پچھتے سال کا یہ تھا پولیم تو اس میں سے میں نے شرٹ لی تھی یہ بازوں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آگے میں نے ٹیشو لگوا کے اس پہ جو سمسا لیس لگوا یہ کٹ کروا کے دو کلر میں بڑی پیاری اس کی زبردستے لکاتے ہو یہ میرا ون اف تا فیوریٹ میرا جو ہے یہ سوٹ ہے اور اس کے ساتھ یہ ڈراؤزر دیکھ لیں آپ یہ میں نے اس میں سیڈی لیس لگوا ہی ہے درمیان میں دو دو پلیٹیں ڈلوائی ہیں اور نیچے یہ دوسری لیس ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اچھے اس میں سموسا لیس کی جگہ نا ٹیشو لگوا کے آپ لوگ اس کی جگہ کوئی اور لیس بھی لگوا سکتے ہیں یہ اس کا دو بٹہ ہے دو کلرس میں میں نے ڈائی کروایا تھا اور اس پہ یہ والی پیکو کروایا ہے سپائرل والی یہ بڑی بیاری لگتی ہے اچھے جی اس کے بعد جو ہے کمرے کے حالت خراب ہوئی تھی جلدی جلدی سے میں نے کمرہ صاف کر لیا سارا ٹھیک ہے ماسک بھی لگاوا تھا تو میں نے کہا کہ چلو اس کا ماسک بھی ڈرائی ہو جائے اور ساتھ ساتھ دوسرے کام بھی ہو جائیں گے اچھے جی یہ میں نے اپنی بیٹی کو پینکیک بنا کے دی اور اس کے بعد اس نے کچھ کھایا ہے بچے جو ہے بہت زیادہ تنگ کرنے لگے ایک لمحے میں وہ کہتی ہے میں نے پیزا کھانا ہے پیزا بنا کے دو تو پھر وہ کہتی ہے میں نے کیک کھانا ہے وہ بنا کے دو تو پھر کہتی ہے نہیں میں نے پینکیک کھانا ہے وہ اور کھاتی کچھ بھی نہیں ہے اس کے بعد جی سارے کام کر کے نٹا کے میں آگئی تھی کچن میں افتاری کی تیاری کرنی تھی یہ نہ کچھ چکن پڑی ہوئی تھی میں نے بونلس چکن جو تھی وہ یوز کر لی تھی کچھ ہڈیاں سے پڑی نہیں تھی ونگز اور نیک بونز والی تو اس کا میں نے سوچا کہ اس کا میں یخنی پلاو بنا لیتی ہوں کیونکہ اس سے بیسٹ یوز نا ان ہڈیوں کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا تو وہ سارے ایکسٹریکٹ نکل آتا وہ بڑا مزیدار یخنی پلاو بن جاتا ہے یہ جی میں بنانے لگی ہوں یہاں پر فوزن یوگرٹ یہ میں فرس ٹائم ٹرائے کرنے لگی ہوں یہ میں نے آڑو کٹ لیے تھے تین ان کا چھلکہ اتار کے ان کو کٹ کر کے میں نے بلینڈر میں ڈال دی اس کے بعد میں نے ایک بال میں دو سے تین چمچ آپ لوگ لے رہے ہیں تین چمچ لیے تھے میں نے تین چمچ جو ہے نا آلپرس کے کریم اور چار چمچ دہی اور دو چمچ بھر کے اس میں چھینی اور یہ ساری چیزیں آپ لوگ نے اس میں مکس کر دینا اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کر کے فریز کر لینا ہے اچھا یہ بنا بہت ہی مزے کا تھا سب کو بہت بسندہ ہے خاص طور پر ابو جو ہے نا بہت تعریف کر رہے تھے اس کی لیکن کیا ہوا کہ فریز نہیں ہوا افتاری میں ٹائم کم تھا میرے پاس نا ڈیڑھ گھنٹا تھا تو اتنا فریز نہیں ہوا اس کو آپ اوور نائٹ رکھیں خود اچھے سے فریز ہوگا تو پھر مزے کا لگے گا اور بھی مزہ آئے گا اسے کھانے کا تو اس کی ریسپی جو پروپر ہے نا میئرمنٹ کے ساتھ میں انشاءاللہ شیئر کروں گی میں نے فرس ٹائم ٹرائی کیا تھا اس لیسٹ کی ریسپی ریکارڈ نہیں کیا لگ سے اچھے جی ساتھ ساتھ دوسرے کام بھی کر رہی تھی افتاری کے ٹائم پہ نا خواتین سپر ومن بن جاتی ہیں ایک ہاتھ ایدھر ہوتا ہے ایک ہاتھ ایدھر ہوتا ہے فالسے کا پانی بھی ساتھ ساتھ بن رہا تھا ساتھ ساتھ دہی بھلے بھی پروسیسنگ میں تھے ٹھیک ہے جی ساتھ میں بلاو بھی میں بنا رہی تھی تو سارے کام ساتھ ساتھ ہو رہے تھے اس کے بعد اب بو کچھن کے کچھ گروسٹری آئٹمز لے آئے تھے وہ بھی میں ساتھ ساتھ نکال کے رکھ رہی تھی کچھن میں یہ مارے کچھ جو گروسٹری ختم ہو جاتی ہے کچھن کی وہ ساتھ ساتھ آتی رہتی ہے باقی بھی ایدھ کی میچر جو ہے وہ گروسٹری بھی کرنے والی ہے ٹھیک ہے جی اچھا اس ماس کے بارے میں میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اس میں ایلو گیرا جیل ہے ٹھیک ہے اور اتنا اچھا اس کا افیکٹ آتا ہے یہ ایک تو سب سے اس کی جو ایمپورٹنٹ بات ہے انٹی ایجنگ افیکٹس جو ہیں اس کے ایجنگ کو ختم کرتا ہے رینکلز کو بلیمیشز کو ریموو کرتا ہے اور اس کے فائدوں سے سب لوگی واقف ہیں اچھا یہ جیل جو ہے نا میں نے ایک سال پہلے لی تھی تو تب جو ہے نا اوریجنل مجھے مل گیا تھا تب نئی نئی آئی تھی ایلو گیرا جل ایک یا ڈیٹھ سال پہلے کی بات ہے اور تب سے میرے پاس پڑا ہوا ہے پہلے میں یوز نہیں کرتی تھی لیکن میں نے ریسنٹ اس کو یوز کرنا شروع کیا اور اس کا نا لٹرالی مجھے بہت اچھا جو ہے نا گلو اور افیکٹ ملا اپنی سکن پہ تو آپ لوگ لازمی اس ماس کو ٹرائے کریے گا اور سب سے بہترین تو یہ ہے کہ اگر آپ کی گھر میں تو فریش یوز کر لیں آج کل نا وہ مارکٹ میں بہت پانی پانی والی جل آئی ویا اوریجنل نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس لئے یا تو اوریجنل یوز جو گھر میں ہوتی ہے نیچرل وہ یوز کر لیں فریش ایلو گیرا نہیں تو پھر ایجنل کئی سے ڈھونڈ کے تو وہ یوز کر لیں تو میں آج کل چلتن پیور کی کافی اچھی پروڈکٹس ہوتی ہیں ایک پروڈکٹ میں نے اس کی مگوائی تھی تو اب میں سوچ رہی ہوں کہ ایلو گیرا جل میں وہی سے مگوائی کیونکہ روز روز کٹ کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لان میں لگی ہوئی ہے لیکن مشکل ہو جاتا ہے اس کو کون لے کے اور کون جو ہے وہ کٹ کر اس کو لگایا اچھا جی آج جو تھا وہ مجیسٹے تھا تو میں نے سوچا کہ مما کو سرپائز لیا جائے چھوٹا سا ان کے لئے مزے کا جو ہے وہ کیک بنایا جائے تو یہ میں نے کیک بھی ساتھ ساتھ بیک کر لیا تھا اس کی ریسیپی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور کیونکہ میں جلدی جلدی سارے کام کر رہی تھی اور تاک رات بھی تھی ساتھ میں تو میری کوششتے کے جلدی سے سارا کام ہو جائے یہ جی کیک کی فائنل لپ تھی اس میں میں نے دو فلیورز آج یوز کیا تھے ایک سٹرابری فلیور ایک چوکلیٹ فلیور تو یہ میں انشاءاللہ بہت ہی مزے کا بنا تھا تو میں آپ کے ساتھ ریسیپی نا نیکس ٹائم جب بناوں گی تو ریکارڈ کر کے انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میری بیٹی خاص صاحب بہت زیادہ شکیئن اس کو ہر دوسرے دن یہی ہوتا ہے کہ ممہ ہیپی بڑے کریں میری ہیپی بڑے کریں اور وہ مقبالتی ہے اور یہ دیکھیں جی آپ کے سامنے یہ سارا کیک زبا ہو رہا ہے اور وہ ممہ کو بھی کٹنی کرنے دیری تھی اور خود ہی لگی ہوئی تھی بڑی مشکل سے وہ تھوڑی دیکھ کے لئے چھوڑی پکڑ آئی ہے شاید ایک کے دو سیکنڈ کے لئے ممہ کے ہاتھ میں پھر پکڑ لی تھی تو جی یہاں پہ ہم نے ساتھ میں نچائے بنا لی تھی اور کیک جو ہم نے انجوائے کیا تھا انسٹینٹلی کیک ختم ہو گیا تھا ایک یا دو پیس بچے تھے وہ بھی مجھے نیکسٹ نظر نہیں آئے فریج میں ماشاءاللہ بہت مزے کا بنا تھا ختم ہو گیا یہ کچھ شاپنگ ہے میرے بچوں کے کپڑے تھے کچھ چھوٹی موٹی چیزیں تھیں وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اچھا میں نے جیسے گرمی ہے تو بچوں کے ذرا کھلے کھلے کپڑے ہی اچھے لگتے ہیں چھوٹی بٹی کے میں نے سکرٹ لی تھی اور بڑی کے میں نے رومپر سٹائل میں ایک جو ہے نا وہ ڈنگلی سٹائل میں لے لیا تھا ساتھ شرٹس دے لی تھی لیکن جو ہے وہ میری بیٹی کو یہ ہی ہوتا ہے کہ تھوڑا سے فینسی اور لہنگا ٹائپ ہو تو میں وہ پہنوں گی نا فلوک ٹائپ وہ زیادہ شوک سے پہن لیتی ہے یہ جو کچھ شرٹس تھیں اس کی اور بچوں کے جتنے بھی کپڑے لے لیں جتنے بھی لے لیں کم ہو جاتے ہیں ہر دوسرے دن اور بچے آپ کو پتہ یہ کہ کتنے گندے کر لیتے ہیں کپڑے اور وہ ایک دو دفعہ واشنگ کے بعد پہننے کے قابل نہیں لے رہتے تو بہت زیادہ ہیں ان کی جتنی بھی شاپنگ کر لیں اتنی کم ہے اچھا جی مجھے نا بار بار ریکویسٹ ساری تھیں ڈریس ڈیزائننگ کا پارٹ ٹو کے حوالے سے اچھا ٹیلر نے نا کافی دن کے کپڑے سیکے دیئے ہیں مجھے لیکن میری اپنی سستی ہے سستی بھی کہہ یہ کہہ لیں کہ ٹائم ہی نہیں مل رہا مجھے بالکل بھی کہ میں سارے کپڑوں کو اکٹھا کر کے ان کو پریس کروں اور پھر جو ہے اس کی ویڈیو بناوں تو اب اید کی چھٹیاں سٹارٹ ہونے والی ہیں آج لاسٹ ورکنگ دے ہے اور قد سے سٹارٹ ہو جائیں گی چھٹیاں تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ اب ٹائم نکال کے جلدی سے جو ہے وہ اس کی سارے کپڑوں کی ریزائننگ کی ویڈیو بنا لوں میں کپڑے ماشاءاللہ بہت ہی پیارے سارے سٹیچے ہو گئے تھے اور مجھے سمجھ بھی نہیں آرہا اب ڈیسائیڈ کرنا بھی مشکل ہو رہا ہے کہ اید پہ کون سا پہننا ہے میں نے تو انشاءاللہ آپ کو اس سے شیئر کروں گی اچھا بچوں کے کپڑے تو میں نے آپ کو دکھا دی یہ ایک دو بٹا مجھے بہت پیارا لگا تھا اور یہ بہت ریزنیبل پرائس میں مجھے مل گیا میرے نا زیادہ سوٹوں میں بلائک کلر ہوتا ہے تو اور اکثر سوٹوں میں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ بلائک کسا کمبینیشن ہوتا ہی ہوتا ہے تو میں نے یہ لے لیا بہت ہی گریس فول سا لگ رہا تھا اچھا یہ میں نے اپنی بیٹی کا درسک فنکشن کے لئے سٹیچ کروایا تھا تو وہ مجھے یہی کہہ رہی تھی کہ ماما میں نے یہی والا پہن میں نے شئرس نہیں پہنی تو میں نے اب یہی سوچا ہے کہ میں نے نا جاموار کے کپڑا لے کے اس پر لیا اس کی ڈیزائننگ کروای تھی نیچے یہ اس کا بنوائے ہے اس کا شرارہ تو میں نے یہی سوچا تھا کہ تھوڑی دیر صبح کے ٹائم دو گھنٹے اس کو پہنا دوں گی تو اس کے بعد جو ہے وہ چینج کروا کے تو اس کو کوئی دوسری شویر بغیرہ پہنا دوں گی یہ جی کچھ لیسیس تھی ڈیفرنٹ کلرز میں میں نے دوبٹوں کے لے لیئی تھی اور یہ میں انشاءاللہ اب لگواؤں گی دوبٹوں پہ کوشش ہے کہ کل یا پرسوں تک جا وہ ٹیلر کو دے دوں ایک دو دن میں وہ لگا دے بھی پانچے دن ہیں باقی میں تو یہ جی میری بیٹی کے شوز تھے سینڈل تھے اس کو بہت پسند آئے تھے تو میں نے اس کو پھر لے دیے یہ وائٹ اور بلیک کل میں اس کے موسٹی وائٹ ہوتے ہیں اور اس کو وائٹ پسند بھی بہت اور گندے بھی ایسے ہی کر لیتی بہت جلدی سے یہ ایئرنگز تھے دو مجھے اس طرح کی ایئرنگز بہت زیادہ فیسینٹ کرتے ہیں اور بہت زیادہ مجھے اچھے بھی لگتے ہیں اور اکثر ہی گھر میں میں ڈریسز کے ساتھ اس طرح کے پہن رہی ہوتی ہوں کیونکہ آنا جانا تو ہوتا نہیں کہیں باہر تو میں اپنا شوق گھر میں ہی پورا کر لیتی ہوں سارا اچھا جی یہ لوشن تھا یہ لیپ گلوسز ہیں لیکوڈ یہ میں نے لیے ہیں دو کلرز میں لیے تھے یہ سویٹ فیس کے ہیں یہ میں نے لیے تو لیے ہیں کلرز اچھے تھے زیادہ لکھ اچھی آ رہی تھے لیکن ان کی کچھ سمیل تھوڑی سی عجیب سی ہے تو بس اب میں ان کو یوز کروں گی پھر بھی اب واپس نہیں کر سکتی لیکن ان کی سمیل تھوڑی سی اچھی نہیں لگی باقی یہ ہے کہ ان کی فینشنگ اچھی ہے اور صحیح لگتے ہیں ایک جو آپ کی میٹ لپسٹک کی لکھ آتی ہے اور جو اس کی لکھ آتی ہے دونوں کی لکھ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہو جاتی اس میں ذرا گلمرسی لکھ آتی ہے لیکوڈ لپسٹک میں یہ کچھ کلپس ہیں پنز ہیں یہ میں نے لیے تھے ڈیفرنٹ کلرز میں میری بیٹی جو ہے سر پہ کچھ بھی نہیں لگاتی نہ پنز نہ ہیئر پنٹس میں کوشش کروں گی یہ پہ کچھ لگا دوں اس کو لیکن مشکل لگ رہا مجھے پھر بھی میں نے پرچیز کر لی تھی یہ نیویا کا لوشن ہے یہ بہت اچھا ہے زبردست اس کی ہائیڈریشن ہے مویسٹرائز کرتا ہے سکن کو مجھے بہت پسند ہے یہ ایک نیا فیس فوش لیا تھا اس کو ٹرائے کر کے دیکھنا ہے کیسا ہے یہ کچھ ہیئر پینٹس ہیں سات مہندی ہے اور جی یہ دیکھیں یہ پیارا سا وائٹ کلر کا بیک ہے بہت ہی خوبصورت یہ میرا بھائی ریسنٹلی ٹرکی گیا تھا تو لے گیا تھا میرے لئے بہت ہی پیارا ہے اس کو بھی میں عید پر انشاءاللہ یوز کروں گی تو یہ آپ لوگوں کے سامنے جی یہ ساری چیزیں اور امید ہے کہ آپ لوگوں کے بھی عید کی تیاری کمپلیٹ ہو گئی ہوگی اور بس تھوڑے دن رہ گئے رمضان پر مہمان ہے اب اور اللہ پاک ہماری ٹوٹی پوٹی باتوں کو قبول فرمائے اور ہمیں اور زیادہ کرنے کی تفیق اطاف فرمائے چلیے جی یہ تھی میری آج کی ویڈیو اور اس کو دیکھئے گا لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا مجھے رکھئے گا اپنی دعا میں یاد نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ